نئی کیسن کا وائرس ہو سعودی حکام نے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کر دیا پی آئیے کا سعودی عرب کے لیے آپریشن فعال مسافر آج سے سعودی عرب جا سکیں گے مسافروں کو سفر سے قبل کرونا پی سی آج لازمی کرانے کی ہدایت شہر سے کورا کرکٹ نہ اٹھایا جا سکا LWMC شہریوں کو سام ماحول پراہم کرنے میں ناکام چنگی عمر صدقو اور گرین ٹاؤن بلوک ڈی پائیپ کچھڑا کنڈی میں تب دی سرکاری سکول کے سامنے کورے کے پہاڑ بن گئے تاپکن پھیلنے لگا شہری کہتے ہیں گندگی کے باعث بیماریاں پھیل رہی ہیں گیس لوڈ شیڈنگ بھی کھانا بنانا بھی اجیرن کر دیا سوئی گیس کی بندش کے خلاف ٹاؤنشپ کے مقین سراپا احتجاج تادکروں اور اہل خانہ کی سیلنڈر اٹھا کر نارے بازی گیس دو بل لوکے بھی نارے سوئی گیس زفر کے باہر احتجاج تھا انڈیا دے دیا شہر بھر میں سبزیوں اور پھروں کی قیمتوں میں ملا جولا رجحان اوپن مارکٹ میں سرکاری ریٹ کے برعکس من مانی قیمت پر پروخ جاری ادرک تین سو پچیس روپے فی کلو آلو بیالیس روپے پیاس پچاس ٹیمارٹر ایک سو بیس دیسی لسن تین سو روپے کلو تک پروخ جبکہ سیف ایک سو پچاس روپے کلو امرود ایک سو بیس انگور دو سو روپے کیلہ سو روپے درجن کیا جا رہا ہے شہر میں سردی کی شدت بڑھ گئی آج بھولنہ باندی کی پیشکوئی سب صویرے بادل چھائے رہے پھر سورج نے مکرا دکھا دیا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریف ریکارڈ کیا تھا شہر میں دھون کے باعث فضائی اور ٹرین آپریشن متاثر لہور آنے اور جانباری دس پروازے منصوب بانچ داخل کا شکا اتھر کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی جانے والی پیڑے بھی گھنٹوں تاخل کا شکا شہری انتظار کی سونی پر لٹک گئے مولانا خادم حسین رزوی کی رسم چہلم علماء کرام سمیت اقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرطت ساد رزوی کا شرطہ سے خطاب مولانا خادم حسین رزوی مرہوم کے اثالے سواب اور ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کا شہر کی مختلف علاقوں کا دورہ چہلم علامہ خادم حسین رزوی کے اجتماع کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا خانہ اقبال ٹاؤن کا دورہ بھی کیا لی آئی جی آپریشنز اچفاق خان اور ایس پی اقبال ٹاؤن رائے محمد اجمل بھی ہمرا تھے سی سی پیو نے فرنٹ دیسک مہارر آفیس ریکارڈ ریجسٹرٹ کا معانہ کیا سائلین سے پولس روئیے بارے استفسار کیا مول روڈ کی تاریخی امارتوں کی حالت نہیں بدل سکی عدالتی حکم پر دو سال کا بار شروع ہونے والا امارتوں کی بہالی کا منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا درکش لاہور ڈیوٹیفیکیشن لاہور کی ناکاملی پر سونا لاہور محمد شروع ہوئی سونا لاہور محمد میں بھی تاریخی مول روڈ کو نظر انداز کیا جانے لگا پاکستان انشورنس کارپوریشن بیلڈنگ غلام رسول بیلڈنگ اور باوہ جنگا سینگ بیلڈنگ سمیت متعدد بیلڈنگز کا کام ادھورہ رہ گیا محکمہ ریلوے کے لیے دو ہزار بیس میں سود مند ثابت نہ ہو سکا کرونا وبا حادثات نے خسارے میں کمی کی امید خاتم کر دی جنوری تار نیویمبر کل ایک سو سنتیس ٹرین حادثات ریپورٹ ہوئے حادثات سے کروڑ اکتالیس لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا پنتالیس ارب کے ریکارڈ حکومتی سبسڈی بھی دلوے خسارہ ختم نہ کر سکی نیو اسپتال انتظامیہ پارکنگ کی مد میں تین کروڑ روپے سے محروم ادم ادائیگی پر مصطفیہ سنس کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا مصطفیہ سنس کو سولہ اکتوبر دوہزار سترہ میں تین سال کے لیے پارکنگ کا ٹھیکہ دیا گیا کمپنی نے دوسرے سال کی تین اکسات تیسرے سال کی دو اکسات آدھا نہیں کی ٹیکس کی مد میں ستر لاکھ پچیس ہزار بھی ہرپتال انتظامیہ کو آدھا نہیں کیے تجابوزاد کی بھرمار نے لاہور کا ختم تباہ کر دیا جگہ جگہ ریڑیاں، پھیلے رونگ پارٹنگ ختم نہ ہوئی گڑھی شاہوں میں تاجر اور شہری تجابوزاد سے پریشان پیدل چلنا دشما ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا زلین تظامیہ خاموش تماشائے بن گئے ٹی پی ایس پی پی پر ڈیک سکینڈر میں پیش رفت انٹی کرپشن نے چاروں ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا ملزمان بکار اکرم، غزنفر، گوہر اور مزفر عباس سین روزہ ریمان پر انٹی کرپشن کے حوالے ڈی جی انٹی کرپشن محمد گوہر نپیز کہتے ہیں ملزمان پرچا آٹھ لاکھ میں لیگ کر کے فروغ کر رہے تھے تحقیقات کر رہے ہیں حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے پی کو روڈ پر تیز رفتار مزدہ بے کابو ہو کر کھمبے سے ٹکرا گیا دو افراد زخمی زخمیوں کو تبی امداد کے لیے جنات پتال منتقل کر دیا گیا پولیس شناختی کارڈ کے اجراہ کے لیے نئی سٹینڈرڈائز پالیسی جھاری پولیس شناختی کارڈ پر تصویر کا بیک ڈراؤنڈ سفیڈ ہوگا حاضر سروس اہلکاروں کی بغیر کیپ کے یقیقی قوم والی تصویر کارڈ پر ہوگی ایڈیشن آئی جی اسٹیبلشمنٹ پولیس شناختی کارڈ کے لیے انچارج مقرد اے آئی جی ایڈمن ریٹائر ملازمین کے کارڈ کے اجراہ کے ذمہ دار ہوگے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے وزیر مادنیات حافظ امار یادر کی ملاقعہ محکمہ مادنیات کی کارکردگی ریپورٹ پیش پرویز الہی کی محکمہ مادنیات کے اقدامات پرپومنس کی تاریخ بولے ہمیں عوامی ریلیف پر فوکس کرنا ہوگا صدر ہائی کورٹ بار چودری تاہیر نصر اللہ کی سازگیرہ مقلہ اور عزیز و اخارف کی جانب سے مبارک باپ کے پیغامات